ہو سکتے ہیں اور تقریباً تین اشاریہ دو ملین بچے مال نوٹریشن سے متاثر ہو سکتے ہیں یہ ہے بیڈیچوڈ اور نویت جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب یہ بھی آپ کے علمیں میں آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس نویت کا اوائی سی کا کانسل اف فورم مینشٹرز کا اجلاس اکتالیس سالوں کے بعد منقد ہو رہا ہے اخوانستان کی صورتحال پر آخری اجلاس جو اخوانستان پر اوائی سی کا سی ایف ایم کا ہوا تھا وہ انیس سو اسی میں ہوا تھا اور یہ اب انشاءاللہ انیس سسمبر کو اکتالیس سال بعد پاکستان پھر اس کی میزبانی کا شرف حاصل کرے گا یہ بھی اجلاس کرتا چلو کہ انیس کے اجلاس سے پہلے اٹھارہ تاریخ کو جو سینئر افیشلز ہیں وہ تشریف لا چکے ہوں گے اور وہ آپس میں ہم کا تبادلہ خیال ہوگا اور ہم یہ بھی توقع کر رہے ہیں کہ جو اوائی سی کا سیکیٹیریٹ ہے ان کے نمائندگان اس سے بھی پہلے یاری کے چودہ تاریخ کے لگ بھگ وہ اسلام آباد آ چکے ہوں گے جو اوائی سی کے ہمارے منسٹرز ہیں ان کو تو ہم نے دعوت دی ہی ہے ان کے علاوہ ہم نے دعوت دی ہے سپیشل ریپیزنٹیوز آف تا پی فائیو کانٹریز اب پی فائیو میں آپ جانتے ہیں اس میں امریکہ بھی ہے اس میں چین بھی ہے اس میں روس بھی ہے اس میں فرانس بھی ہے اور اس میں برطانیہ بھی ہے ہم نے دعوت دی ہے جو کہ یورپین یونین کے خارجہ امور کو دیکھتے ہیں ہائی ریپیزنٹیوز وائیس پریزنٹ یورپین یونین ان کو دعوت دی ہے ہم دعوت دے رہے ہیں یو این ایجنسیز کو ریلیونٹ یو این ایجنسیز کو جو اس سارے معاملے میں ہماری معاون اور مددگار ہو سکتی ہیں ہم دعوت دے رہی ہیں ورلڈ بینک کے نمائندے کو بھی اور ہم کچھ اور اہم ممالک جو کہ خطے میں نہیں آتے یا اسلامیک ورلڈ میں نہیں آتے لیکن ان کی بڑی اہمیت ہے ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں مثال کے طور پر جرمنی ہے مثال کے طور پر جیپین ہے کینڈا ہے آسٹریلیا ہے یہ اہم ممالک ہے لیکن اس کیٹیگری میں نہیں آتے پر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی اہمیت سے ان کی موجود کی سے انٹرنیشنل کنسنسس پیدا کرنے میں آسانی ہوگی ہے یہاں ہماری یہ خواہش بھی ہے ہم کوشش کر رہی ہیں کہ جب یہ نمائندہ اجلاس اوائی سی کا اور دیگر فورمز کا اصلاح آباد میں مناقض ہو ہم دعوت دیں ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن کو فرم افمانستان کہ وہ بھی آئیں اور انگیج کریں نہ صرف انگیج کریں بلکہ آ کر وہاں کی جو گراؤنڈ سیچویشن ہے وہ شیئر کریں دیگر ممالک کے ساتھ اور جو اپنی کنسنس ہیں وہ اس پر تبادلہ خیال کریں ہم چاہتے ہیں کہ وہ بنفس نفیس جو انٹرنیشنل کمیلٹی اور دیگر ممالک وہاں تشریف فرما ہوں گے وہ خود ان سے سوال جواب بھی کر سکے اور ان سے براہ راست ان کی اسیسمنٹ بھی سن سکے ہماری نظر میں وہ بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ یہ آئیڈیا امرج ہوا جب وزیراعظم عمران خان صاحب کو دعوت دی گئی تھی سعودی عرب میں محمد بن سلمان نے جو سعودی ریبیا کا گرین انیشیٹیف انہوں نے جس کا انعقاد کیا تھا ریاد میں تو وہاں سائیڈ لائنز پہ کراؤن پرنٹ سے وزیراعظم کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں جہاں دیگر امور زیر بحث آئے وہاں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اس تبادلہ خیال سے یہ آئیڈیا امرج کیا کہ ہمیں اور یہ انتیس نومبر کی میں بھاگ کر رہا ہوں یہ آئیڈیا امرج کیا کہ ہمیں مل کر بحثیت امہ ہم دیگر ممالک سے تو دخواست کر رہے ہیں ہم یورپین یونین سے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے تو مخاطب ہیں لیکن ہم بحثیت مسلم ممالک بحثیت امہ اور افغانستان اوائیسی کا پاؤنڈنگ ممبر بھی ہے ہم کیا کر رہے ہیں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے یا ہم کیا کر سکتے ہیں تو ان ڈسکوشن سے اس آئیڈیا نے جنم لیا اور اللہ کے فضل کرم سے وہ اب ایک حتمی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے آپ کے علمے ہیں کہ سعودی ریبیا اوائیسی کی جو سمٹ ہے اس کو چیئر کر رہا ہے تو ان کا آن بورڈ ہونا بہت ضروری تھا اور ہم ان کے شکر وزار ہیں کہ انہوں نے پیش کشپی کی نہ صرف آن بورڈ آئے بلکہ میں خاص طور پر کراؤن پرنس فیصل کا سوری جو ان کے وزیر خارجہ ہیں پرنس فیصل ان کا آس طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ذاتی درچسپی لی اس سارے معاملے کی نگرالی میں اس کو سٹیئر کرنے میں اور جی سی سی کے اندر ایک اتفاق کے رائے پیدا کرنے میں کنسنسس بلڈ کرنے میں میں ان کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہم سب اس ندیجے پہ پہنچیں کہ ان حالات میں جو جرم لے رہے ہیں افغانستان کو ابینڈن کرنا ایک تاریخی غلطی ہوگی اور ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے اور غلطی کو نہیں دھورانا چاہیے جو پہلے دھورائی ایک دفعہ ہو چکی ہے اگر بروقت توجہ نہیں دی جاتی تو ایک نیا کرائسس جنم لے سکتا ہے اور اس کرائسس سے افغانستان میں انسٹیبلیٹی آئی گی عدم استحقام کی کیفیت پیدا ہوگی وہ عدم استحقام جو ہے وہ جنم دے سکتا ہے ایک رینیوڈ کانفلکٹ کو اور خدا نے خاصتہ وہاں ایک دوبارہ کانفلکٹ شروع ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ آئے گا اور وہ ٹرگر کرے گا وہ جنم دے گا ایک نئے ماس ایکسیڈس آف ریفیجیز کو آپ کے علمے ہیں پہلے بھی آپ تقریبا تین ملین کے قریب افغان ریفیجیز کی میزبانی کر رہے ہیں اور مزید اگر کوئی پریشر آتا ہے ہمارے ریسورسز ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس کو ہینڈل کر سکیں تو وہ بھی تشویش ہمارے ذہن میں ہے اور صرف ہمارے ذہن میں نہیں ہے ایران بھی فکر مند ہے تاجکستان بھی فکر مند ہے جتنے جتنے ممالک جن کے بورڈر لگتے ہیں افغانستان کے ساتھ ان کو یہ تشویش ہے میں یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ انشاءاللہ ساتھ تاریخ کو میں مل رہا ہوں برسلز میں یورپین یونین کے ہائی ریپیزنٹیٹیف سے اور یورپین پارلمنٹ کے ممبران سے ان سے بھی تبادلہ خیال ہوگا افغانستان کے صورتحال پر اور کوشش کروں گا کہ ان کو بھی سنسٹائز کروں کہ صورتحال ہے کیا اور انہیں اپنا کردار کس طرح ادا کرنا چاہیے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جب پندرہ اگست کے بعد جب انخلاع وڈرول ہوا اور وڈرول کے بعد جب ایک انٹرم سیٹ اپ نے وہاں طالبان کی حکومت مارد وجود میں آئی تو آپ نے دیکھا کہ ہندوستان نے برخصوص پوری پاکستان کے خلاف ایک کیمپین چلائی اور اس کیمپین کا جو ہیش ٹیک تھا سینکشن پاکستان ساری ذمہ داری سارا ملبا پاکستان پر ڈالنا چاہتے تھے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے اپنی حکمت عملی سے اپنی سفارتکاری سے ایسا نہیں ہونے دیا اور ہندوستان کو ان کے عزائم میں شکست ہوئی اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی مجھے کہتے ہوئے اتنی نان محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان اپنی ڈپلومیٹک آؤٹریٹ کی وجہ سے اپنی سفارتکاری کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بالعموم قائل کر چکا ہے کہ انگیجمنٹ سب کے مفاد میں ہے رکی کنشن کا جب مرنہ آئے کا دیکھی جائے گی وہ بات کی بات ہے لیکن فل فور انگیجمنٹ جو ہے وہ سب کے مفاد میں ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بتدریج اب کابل کے ساتھ ایک انگیجمنٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے بہت سے وفود وہاں جا چکے ہیں بہت سے حضر خارجہ وہاں جا چکے ہیں اور دوہا میں بھی ایک گفت و شنید اور ایک بیٹھک ہوئی ہے اور بات آگے چل پڑی ہے ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ہم اپنی ڈپلومیٹک آؤٹریچ بڑھائیں اور اس کے لیے میں نے فوری طور پر پندرہ اگرس کے بعد جو پڑوسی ممالک ہیں چار ملکوں کا فوری دورہ کیا جس میں تاجکستان ہے اسپکستان ہے ترکمنستان ہے اور ایران ہے ان دوروں سے چین کے ساتھ مسلسل رابطہ ان رابطوں کی نتیجے میں ہم ایک پلیٹ فورم آف تین نیبرز آف تین سکس نیبرز آف افغانستان بنانے میں کامیاب ہوئے اور یہ پلیٹ فورم بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا اور ہے کہ ہم جتنے ہمسائے ہیں افغانستان کے ہماری آپس میں مشاورت بھی ہو کہ ہمارے کنسرنز کیا ہیں اور اگر حالات بہتر ہو سکتے ہیں امن آتا ہے تو ہمارے لئے اپرچولٹیز کیا ہیں سو دیٹ ہم جتنے نیبرز ہیں ہماری ایک کوارڈینیٹڈ اپروچ ہو آن افغانستان اور الحمدللہ اس میں بھی ہمیں اچھی پیشرفت ہوئی میں یہ بھی کہتا چلوں کہ موسکو فورمیٹ موسکو میں بھی نشستیں ہوئیں اور پاکستان کے وفد نے پاکستان کے نمائندگان نے جو موسکو فورمیٹ میں کہے ان کا رول سراہا گیا اور کنسٹرکٹیو رول سب نے کہا کہ پاکستان کا رول کنسٹرکٹیو تھا اب ہماری کوشش ہے یہ جو اجلاس منقض ہوگا یہ جو ایکسٹر آرڈنری سیشن منقض ہوگا انشاءاللہ ان اس تاریخ کو ہم اس سے دو چیزیں حاصل کریں نمبر ایک دنیا کی توجہ مفضول کرائیں کہ ہومینیٹیرین کرائیسس کسی کے انٹرس میں نہیں ہے پہلے احوال سان متاثر ہوگا پھر ہمسائے متاثر ہوں گے اور پھر آپ بھی متاثر ہو سکتے ہیں یورپین یونین بھی متاثر ہو سکتا ہے ویسٹن کنٹری جی متاثر ہو سکتی ہیں تو کرائیسس کی جنم لینے سے پہلے آئیے مل کر اس کو ایورٹ کرنے کی ہم کوشش کریں ایک تو ہمارا ایبییکٹیو یہ ہے دوسرا ایبییکٹیو ہمارا یہ ہے کہ اس کانفرنس کے ذریعے ہم ریسوس موبیلائز کریں کہ دیگر ممالک جو آئیں گے اور تنظیمیں وہ افغانستان کے کس طرح مدد کر سکتی ہیں اگر ہم نے کرائیسس کو ورڈ کرنا ہے تو اس کے لئے وسائل درکار ہیں تو وسائل کہاں سے آئیں گے اس کے لئے بھی ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان نے تو اپنی حیثیت کے مطاوق مدد کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے عدویات بھی بھیجی ہیں ہم اب پچاس ہزار ٹن ہم نے گندم دینے کا فیصلہ بھی کیا ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں ہم جو گندم ہندوستان نے کہا تھا کہ ہم بھیجنا چاہتے ہیں ہم نے اس کو فسیلیٹیٹ کرنے کا بھی واضح کو پیغام دیا ہے خدا کرے وہ کر جائیں کہتے تو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر کہنے کے باوجود کوئی نہ کوئی بہانے بھی تلاش کرتے ہیں کبھی ٹرکوں کا بہانہ مناتے ہیں کبھی کچھ اور بہانہ بناتے ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو کوئی موقع فرام نہ کریں کہ اگر انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور افغانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو اپنے افغان بھائیوں کے لیے راستہ دینے میں کوئی ہمیں دکت یا کوئی ہمار محسوس نہیں کرتے آپ بھائنے بنائیے جلد اگر آپ نے گندم دینی ہے تو ضرور دیجئے تاکہ ان کی غزائی کے ضروریات میں وہ پوری ہو سکیں اور تیسری چیز جو ہم چاہتی ہیں کہ ہماری آپس میں ایک کلیکٹیو اور کوارڈینیٹڈ اپروچ ہو دنیا کی کوشش تھی دنیا کی تو نہیں ہوں گا میں کچھ ہمارے پڑوسیوں کی کوشش تھی اور پڑوسی میرا اشارہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سارے سنگل آوٹ کرے پاکستان کو اور ہماری کوشش تھی کہ ہم دنیا کو صحیح بیانیاں ان کے سامنے رکھیں اور دنیا کو انگیج کریں تو اس پیشرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کابیابی ملی ہے میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا تھا میں آپ کا بہت مشکور ہوں شکریہ اگر ایک کر لیں ایک کر لیں تو آسان دیکھئے جو کل کا واقعہ ہے اس پہ کوئی شک نہیں افسوس ناک ہے اس پہ کوئی شک نہیں باعث ندامت ہے اس پہ کوئی شک نہیں کہ ہر زی شعور انسان کو جس میں ذرا بھر انسانیت ہے وہ اس مواقع سے خاف نہیں رہ سکتا انسانیت کی بات ہے بنیادی طور پر ہم نے نہ صرف مضمت کی ہے ہم نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے پرائم میسٹر خود اس کو ورسی کر رہی آئیس پی آر کا اور آمی چیف کا نکتر ازر بیان آپ کے سامنے ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیان آپ کے سامنے ہے اور ان کو میں میں توقع کرتا ہوں کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس واقعے کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے ہمارا سری لنکا کے طرح رابطہ ہے فورن سیکٹری کی ہم نے لمحہ بلمحہ سری لنکا کے ہائی کمیشتر کو باخبر رکھا ان کو ہم بتاتے رہے اور میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے پاکستان کے موقف اور پاکستان کا جو پرامٹ ری ایکشن ہے اس کو سری لنکا نے اپریشیٹ کیا ہے ایسا واقعہ جسے سب کو دکھ ہوا ہے ہمیں دکھ ہوا ہے تو ان کو کیوں نہیں ہوگا یقین ہوگا لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم اس پر ہم انگوش نہیں اٹھا سکتے لیکن وہ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان ان کو جو ذمہ دار ہیں کیفر کردار تک پہنچائے گا میری مکمل ایک جملہ رہ گیا میری سری لنکا کے وزیر خارجہ سے رابطہ ہوا ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج دوپہر کو یا شام کو ان کی سہولت کے مطابق میری ان سے بات بھی ہو جائے گی اور میں انہیں جو لیٹس ڈیویلپنٹ ہیں انہیں اعتماد ملوں گا انشاءاللہ سری لنکا کا جو انیشل رییکشن آیا ہے ہمارے تعلقات اس سے ہرگز متاثر نہیں ہوں گے وہ سمجھتے ہیں ریوز جی جی دیکھئے محرز کرو میں سوال سمجھ گیا آپ کا سوال سمجھ گیا دیکھئے اس میں یہ ہے کہ ہم نے ان کی فیملی سے رابطہ کیا ہے اور ان کی فیملی کے ہم ویوز لے رہے ہیں اور ہماری خواہش ہے اور ہماری کوشش ہوگی جو ان کی فیملی کی خواہشات ہیں اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں جہاں ان کی تسلی تشفی ہوگی جیسے وہ چاہیں ہم ویسا ہی کریں شاہد یہ بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے آپ نے ہماری اپنی اپنی اٹھٹیٹیز ہیں ان کو ہم چند کارک کٹا نہیں کر سکتے جس معاشی چینلنج ہے ایڈی ایو کا ایشو ہے یا قنون سانسی بھوکش اسی طرح سے محس کرو بلکل ہم نے کوشش کی ہے دیانت داری سے ایو ایم کے ایشو پر اور دیگر اہم لیجس لیشنز پر ہم نے کوشش کی ہے کہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں اعتماد میں لیا جائے اور اس پر کوئی کنسنسس بلٹ لیا جا سکے آئیڈیا ہے بہتری انفورچنٹلی لوگ کئی دفعہ وہ مقصد کو سامنے نہیں رکھتے مقصد او جھولو جاتا ہے اور سیاست غالب آ جاتی ہے ہماری کل بھی خواہش تھی آئندہ بھی خواہش ہوگی کہ ایوی ایم پر اور اہم لیجسلیشن پر اگر ان سے انگیج کیا جا سکتا ہے ہم کرنا چاہیں گے اور آگے بڑھنا چاہیں گے دیکھیں یہ تو وولنٹری بیسس ہے نا یہ تو آپ کی اپنا اپنی بسات ہے ہم کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے گزارچ کر سکتے ہیں ہماری خواہش ہوگی کہ مناسب ہو اور ان کی جو جو امیجٹ کنسرنز ہیں اور جو امیجٹ ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکے لیٹس ویٹن سی کیا ہوتا ہے ایک ایک پلیس ون بائی ون پلیس اس پہ اس کے بعد کشمیر کے ایشو پر بلکل ہم نے ہر فورم دنیا کی توجہ مفضور کرائی ہے مثال کے طور پر سلامتی کانسل میں ایک عرصہ دراز کے بعد تین مرتبہ مسئلہ کشمیر پر بحث ہوئی ہندوستان کا موقف کیا رہا ہندوستان کا یہ موقف تھا یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے جو ہم نے اپنے آئین کی کچھ شکیں ان میں ترمیم کی ہے ان کو خصف کیا ہے یا ان کا جو سٹیٹس تھا اٹونمس اس کو ہم نے دفن کیا ہے تو پاکستان کو کیا اس میں پاکستان اس میں سیخ پا کیوں ہو رہا ہے یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور پاکستان کا موقف تھا کہ یہ آپ کا اندرونی معاملہ نہیں ہے یہ ایک بین اقوامی تنازہ ہے کشمیر کا مسئلہ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ سلامتی کاؤنسل کے ایجنڈے پر موجود ہے اور یہ آپ کا اندرونی معاملہ نہیں ہے ہم اس پر بات کرنے میں حق بجانب ہیں ہمارا موقف درست پایا اور ہندوستان کے موقف کی نفی ہوئی ایک نمبر دو ہم نے کوشش کی کہ ہیومن رائٹس کاؤنسل میں کیونکہ وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہیں وہ جاری ہیں آپ کے علمے ہیں اور وہاں بہت پوری طرح کشمیریوں کو کچلا جا رہا ہے حد تک اس حد تک کہ اگر پاکستان میچ جیت جاتا ہے تو اس پر ایف آئی آرز کٹ جاتی ہیں جنہوں نے صرف وہاں وہ فائر ورکس کیے یا خوشی کا اظہار کیا یہاں تک کہ علی شاہ گلالی صاحب کے جست خاکی کو جس طرح سے جس طرح انہوں نے فائملی سے اس کو چھینہ ان کا گناہ کیا تھا کہ انہوں نے اس کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹا ہوا تھا یہ سب چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں یو ایس کانگرس میں ہاؤس آف کومنس میں یاولوپن پارلمنٹ میں اس اشیو کو اٹھایا گیا ہے اٹھایا جا رہا ہے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس مسئلہ کشمیر پر بھی ہم مزید ہم دنیا کو باور کرائیں پاکستان نے بارہ سپٹیمبر کو اس پر ایک ٹھوس ڈوسیر تیار کیا آف ہیومن رائٹ وائیلیشنز جو ہندوستان نے کی ہے اور وہ وائیلیشنز جو انہیں کی ہیں ہم نے صرف اس میں کوئی ایسی یہاں سے کچھ تراشے پکڑ کے جمع نہیں کیے اس ڈوسیر کی جو اہمیت اور خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ بلک آف افتا میٹیریل دیٹ ہیز بین پوٹ انٹو دیٹ ڈوسیر اس کی سورسز جو ہیں یا انٹرنیشنل ہیں یا ہندوستان کی ہیں اس ڈوسیر کو ڈسیمنیٹ کیا گیا ہے ساتھ کے قریب تو وزیر خارجہ مجھ سے مل چکے ہیں پاکستان میں اور بہت سو کو میں ملا نیو یورک میں جب میں جنرل اسیمبلی کی جلاس میں کیا ہر وزیر خارجہ جس سے بھی میں ملا ہوں یا ملتا ہوں میں ان کو وہ ڈوسیر بھی پیش کرتا ہوں اور ہمارا ایکسٹینڈ ٹاکنگ پوائنٹ ہے مسئلہ کشمیر جو ہے اس وقت ہمارا ایکسٹینڈ ٹاکنگ پوائنٹ ہے ہمارے مشنز ہیں وہ بھی باہر کر رہے ہیں نیاریٹیو بلڈنگ کے لیے سوشل میڈیا کیمپینز بائی انگیجمنٹ ویڈی انٹرنیشنل پریس اور ہم جتنا اجاگر کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو ایک اور اس پہ انٹرنیشنل موقع مل سکتا ہے ملے گا اور اللہ چاہا تو جیسے اکوانستان پہ اللہ نے ہمیں پیشرف کامیابی دینے کا امکان ہے مارچ دو ہزار بائیس میں سمجھتا ہوں جس پہ کہ ہم مسئلہ کشمیر کو ایک اور لیول پر اٹھائیں گے ان کے بات کر لیں نہیں اس کا جواب لے لے اس کا پہلے اچھا نیدیو پہلے کو دوسرا سمجھتا ہے نیدیو اس کا چاہا کیا اسلامی نیدو اور اور اچھا کیا کیا اپنیو کیا 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 چاہ کیا کیا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اجلاس ہے اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس پہ انٹرنیشنل کنسنسز بیلڈ کریں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان ممالک کو دیکھیں ممالک مختلف ممالک ہیں اور ان کے جن کے ہمارے ساتھ تعلقات ہیں ان کے ہندوستان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں ان کے کموشل انٹرس بھی ہیں ان کے اتنا بیٹنا بھی ہے ان کے دو طرف مراسم بھی ہیں ہم نہیں چاہیں گے کہ اس سٹیج پر ہم ایک کنسنسز بیلڈ کرنے کے طرف جا رہے ہیں ہم اس کنسنسز میں کوئی رکھنا پڑے یہ آپ کے مقصد کو ڈیفیٹ کرے گا جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں بڑے موقعیں آئیں گے انشاءاللہ بڑے موقعیں آئیں گے جو آپ نے نکتہ اٹھایا ہے جو اجاگر کیا جا سکتا ہے اس کی اپنی اہمیت ہے اس کی اپنی فوقیت ہے لیکن یہ میری نظر میں مناسب موقع نہ ہوگا آپ کر لیں ان کے بعد آپ کرنے کی ارز یہ ہے میں پہلے ارز کر چکا آپ کی خدمت میں کہ ریکنیشن کا مسئلہ جو ہے اس کی ابھی نوبت نہیں آئی اس کے لیے وقت لگے گا اور میری نظر میں اور جب میں کابل گیا آپ کو آپ کی اطلاع کے لیے اکیس اکتوبر کو میں کابل گیا اور وہاں میری ان کے وزیر آزم سے ان کی کابینہ کے جو اہم ممبران ہیں جس میں وزیر خارجہ بھی تھے وزیر دفاع بھی تھے وزیر داخلہ بھی تھے وزیر خزانہ بھی تھے ان سب سے ملکاتے ہوئے میں نے انہیں بیسیت ایک پڑوسی کے جو ان کے لیے نیک خواہشات دے کر گیا تھا میں نے انہیں بتایا کہ اس وقت دنیا کی ان سے توقع کیا ہے مثال کے طور پر انکلوسیوٹی مثال کے طور پر ریسپیکٹ فور ہیومن رائٹس پٹکلرلی ویمن رائٹس مثال کے طور پر نوٹ آلاؤنگ افغان سپیس تو بی یوز فور ٹیلرزم ٹھیک ہے نا یہ سب مثال کے طور پر سیف پیسج یہ ان کی توقعات ہیں آپ سے آپ پر دنیا کی نظرے لگی ہیں دنیا آپ کے رویے کو آپ کے کال او فیل کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہے آپ کا رویہ جتنا مناسب ہوگا جتنا بیلنس ہوگا اتنی آپ کی کریڈی بیلیٹی میں بھی اور آپ کی ایکسپٹی بیلیٹی میں آسانی ہوگی تو آپ میں نے ان کو سنسٹائز کرنے کی کوشش کی اسی طرح جب میں دیگر ممالک کے بزراء خارجہ سے ملتا ہوں جنہیں افغانستان کے معاملات پر تشویش ہے یا سوالیاں نشان اٹھاتے ہیں تو میں انہیں بھی کہتا ہوں کہ ابینجنٹمنٹ آپ کے حق میں نہیں ہے انگیجمنٹ آپ کے مفاد میں ہے نائنٹیز کی دہائی یہ نہیں ہے اور نہ ہمیں نائنٹیز کی غلطی کرنی چاہیے ہم بھی سمجھتے ہیں افغانستان has changed you also think افغانستان has changed let us build on the games that have been achieved ان کو ہم بالکل nullify نہ کریں ان کو build کریں انٹیز انٹیمیڈیشن جو ہے وہ سودبند نہیں ہوگی انسینٹیوائز اپروچ جو ہے اس کا ہم پرچار کر رہے ہیں اور امید ہے کہ گریجولی گریجولی آر پوائنٹ ویو سکنگن دیکھئے غلط ہے میں سمجھ داؤں سوال سمجھ گیا آپ کا دیکھئے میرے بھائی پہلی بات ہے یہ خبر بے بنیاد تھی خبر بے بنیاد تھی اس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے نہ بنگلہ دیش میں اور نہ ہی سربیا میں ترخواں میں کوئی رکاوٹ ہے یہ تو فیکٹ ہے نمبر وان نمبر ٹو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح انڈیا کوئی موقع نہیں جانے دیتا جس نے وہ پاکستان کو ملائن کرے اور اس کی تازہ مثال جو ہے وہ ای ایو ڈس انفو لیب ہے جس نے واضح طور پر اس موقع کو آیاں کیا کہ فیک اکاؤنٹس بنائے گئے فیک ویب سائٹس تھی اور اس کے ذریعے وہ پوری ایک ملشس کیمپین جو ہے وہ چلاتے رہے اگیس پاکستان اللہ نے کیا وہ بے نکاب ہو گئی خدا نے کیا یہ بھی بے نکاب ہو گئے اور وہ حیک جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی وہ ہمارے علم میں آیا ہم نے اس کا اس کو ریٹریف کیا اپنے پاسپورٹ کو بھی درست کر لیا اور وہ جو ان کا من گھڑک پروپیگانڈا تھا اس کی نفی کر دی اب اس سے ان کو مزید امبیرسمنٹ ہوئی ہے ان کی کریڈیبیلیٹی میں ان کی نیک نامی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہاں پر وہ اپنی حرکتیں کرتا ہے مزید کرے گا ذہنی دور پہ تیار رہیے وہ کوئی موقع جانے نہیں دے گا نمبر ایک چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت مستحکم مضبوط اور امدہ ہیں اور فوریو انفیمیشن کل شام جو کل گزری ہے ساڑھے پانچ بجے میں وقت دے رہا ہوں آپ کو میری سٹیٹ کانسلر فورن میریسٹر وانگی سے ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی جس میں کہ ہم نے ریجن کے معاملات دیگر معاملات جو ہیں اس پر ہم نے تبادلہ خیال کیا ہماری کنسلٹیشنز ہیں ہم ایک دوسرے کے آئین پرادرز ہیں انشاءاللہ رہیں گے کوئی پروجیکٹ انشاءاللہ نہیں رکے گا اس پر بھی آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایک بار کیا گیا ایک دہشت کردانہ حرکت کی گئی مقصد کیا تھا اس کا دیکھیں نا اگر کوئی ڈیولپن کا پروجیکٹ بن رہا ہے کوئی ڈیم بن رہا ہے کوئی سٹڑک بن رہی ہے اس سے کسی کو نقصان تو ہم نہیں پہنچا رہا ہے فائدہ ہی ہو رہا ہے اس سے تکلیف کس کو پہنچ رہی ہے اس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے جو اس ایکنومک کوریڈور کو پایا تکبیل تک پہنچتے نہیں دیکھنا چاہتے جو چاہتی ہیں کہ غلط فہمیاں جنم لیں اور اس کام میں رکاوٹ ڈالیں لیکن الحمدللہ جیسے کشمیر کے مسئلے پہ ہمارے سو سیاسی اختلافات ہیں لیکن کشمیر کے مسئلے پہ نیشنل کنسنسس ہے اللہ کے فضل و قلم سے میں آپ کو یہ بھی آس کرتا جلوں افغانستان کے مسئلے پہ بھی مجھے تقریبا نیشنل کنسنسس دکھائی دیتا ہے اور اس پہ ہم نے ایک نہیں ہم نے کوشش کی ہے نیشنل جو جو سٹینڈنگ کمیٹی جو نیشنل سیمبلی ہے ہم نے اس کو بریف کیا سینٹ کی جو امور خارجہ کمیٹی ہے میں نے اس کو بریف کیا جو پارلمیٹری کمیٹی ہے آن نیشنل سیکیورٹی اس کو گاہے با گاہے بریف کرتے رہتے ہیں تاکہ مختلف پارٹیز کے صاحبان جو وہاں آتے ہیں وہ باخبر رہیں اور ہم نیشنل کنسنسس کو لے کے آگے چلے ہمیں اس میں کامیابی ہے اسی طرح سیپک پر ہمارا نیشنل کنسنسس ہے اور چائنہ اور پاکستان دونوں اس بات پر متفق ہیں دونوں اس چیز سے باخبر ہیں کہ قوتیں ہیں جو رکھنے ڈالیں گی جو غنظ فیہنیوں کی بیچ بوئیں گی لیکن انشاءاللہ ہم نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا آس پیشن آپ اور کو موقع دے دیں آپ نے پہلے کر لیا ان کو بھائی کو موقع دے دیں اچھا آپ کر لے جی جی اچھا ان کو کر آپ آپ نے فیصلہ کر لے شادہ یہ دہیا کہ بار بار دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کے نام ہم نے نہیں پہلے جا رہا ہے دیٹھ تو دیٹھ دی جائے گا لیکن دوسری چاہتے کلر اور کنزیوں کے ان کو بھی پریشن آنے شوریان کیونکہ ان کی نام شہر پار بھی نہ لے کیونکہ حکومت اس پریشن کو پرداش کرتے گی یا ان کی نام ایک کہتے بھائی کیونکہ دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے ایف ایٹی ایف ایف ایٹی ایف پر ان تین سالوں میں جتنا ٹھوس کام کیا گیا ہے یہ قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی ایڈمنسٹریٹیو ایکشنز لیجسلیشن جو ہوئی ہے اور اس پہ میں شکر کو ظاہر ہوں دیگر جماعتوں کا بھی انہوں نے ساتھ دیا ہے پاکستان کا ساتھ دیا ہے یہ کسی حکومت کی بات نہیں ہے گریلس میں پی ٹی آئی نہیں ہے پاکستان ہے اور اس کو گریلس سے نکالنا ہم نے پاکستان کو ہے وہ سب کے مفاد میں ٹھیک آج واضح اکثریت جو ممبرشپ ہے آف تی فیٹ ایف ممبرز وہ قائل ہو چکی ہے کہ پاکستان نے بے پناہ پیشرفت کی ہے جو ہمیں ستائیس ایکشن آئٹمز دیئے گئے تھے میں یہ اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان میں سے تقریباً سارے ساڑھے چھبیس تو میں بابانگ دول کہتا ہوں ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اور دونوں ایکشن پلانز دوہزار اٹھارہ کا اور دوہزار اکیس کا ہم نے بے پناہ پیشرفت اس میں کی ہے میری نظر میں اب پاکستان کو مزید گریل لسٹ میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ٹھیرتا لیکن رکھا گیا ہے کیوں کچھ قوتیں ایسی ہیں جو اس کو استعمال کرنا چاہتی ہیں فور آم ٹویسٹنگ میں بڑے میں ڈیپلومسی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں وہ آپ کا ہاتھ مروننا چاہتی ہیں وہ آپ کو اپنے چیزیں منواز اب جن کو آپ لیکٹ کرتے ہیں موسیقی